بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرحال وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیئے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیئے اور کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تو نماز قائم کرے زکاة ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے اس نے آگے سے کہا آپ نے سچ کہا ہمیں بڑا تعجب ہوا کے یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے بہرحال اس نے پھر سوال کیا اور کہا آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ تعالی فرشتوں کتابوں رسولوں آخرت کے دن اور ساری کی ساری تقدیر وہ اچھی ہو یا بری پر ایمان لائے اس نے کہا جی آپ نے سچ کہا اس نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا اب آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں احسان کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تُو اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کر کہ گویا تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تُو نہیں دیکھ رہا تو وہ تُجھے دیکھ رہا ہے اس نے پھر سوال کیا آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسئول قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا اس نے کہا تو پھر آپ مجھے اس کی علامتوں کے بارے میں بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی تُو دیکھے گا ننگے پاؤں اور ننگے جسموں والے بکریوں کے چرواہے عمارتوں پر گرور کریں گے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر وہ بندہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ زمانے ایک روایت کے مطابق تین دنوں تک اس کے بارے میں خاموش رہے اور پھر مجھ سے فرمایا عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا میں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور تم لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے السلام علیکم دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین